العلم هو النور الهادی والمفتاح لکل الخیر من یرد اللہ به خیرا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زنة عرشه و مداد کلماته و صل اللہ و سلم على نبینا محمد و على آله و أصحابه و بارک و سلم تسليما کثیرا کثیرا بسم اللہ الرحمن الرحیم و این عشره فرجع الى دار الحرب ثم خرج من يومه ذلك عشر ايزا لأنه رجع بأمان جدید و كذل اخذ بعده لا يفزی الى الاستیصال اور اگر حربی سے عاشر نے عشر وصول کر لیا فی الحربی پھر حربی دار الحرب میں چلا گیا پھر اسی روز واپس آ گیا تو بھی عاشر اس سے عشر وصول کریں کیونکہ وہ نئے امان کے ساتھ واپس ہوا ہے نیز اس کے بعد عشر لینا استیصال مال کا سبب نہیں ہے عزیز طلب اکرام حربی جتنی بار بھی دار الحرب سے ہو کر آئے اس سے دوبارہ عشر وصول کیا جائیں گا مسئلہ یہ ہے کہ اگر حربی تاجر مال لے کر عاشر کے پاس سے گزرا اور عاشر نے اس سے عشر وصول کر لیا پھر وہ شخص اسی دن دار الحرب چلا گیا اور جا کر واپس بھی آ گیا تو اس سے دوبارہ عشر وصول کیا جائے گا کیونکہ دار الحرب جا کر واپس آنے کی وجہ سے وہ شخص نئے امان کے ساتھ واپس ہوا ہے اور ابھی آپ نے اس سے پہلے والے مسئلے میں یہ پڑا ہے کہ تجدد امان سے نیا عشر لازم ہوں گا اور پھر دار الحرب جا کر واپس آنے کے بعد عشر دینے اور لینے سے حربی کا مال بھی نیز تو نابود نہیں ہوں گا کیونکہ بہت ممکن ہے کہ دار الحرب جا کر اس نے مذکرہ مال سے نفع حاصل کر لیا ہو لہذا نفس سفر کو حصول ربح حصول نفع کے قائم مقام کر کے اس حربی کے مال میں دوبارہ عشر واجب ہوگا وَإِن مَرَّ ذِمِّيٌ بِخَمَرٍ اَوْ خِنزیرٍ عَشَّرَ الْخَمْرَ دُونَ الْخِنزیرِ وَقَوْلُهُ عَشَّرَ الْخَمْرَ اَيْ مِنْ قِيمَتِهَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يُعَشِّرُهُمَا لِيَنَّهُ لَا قِيمَةَ لَهُمَا وقال زفر يعشرهما لإستوائهما في المالية عندهم وقال ابو يوسف يعشرهما إذا مر بهما جملة كأنه جعل الخنزير تبعا للخمر فإن مر بكل واحد على الانفراد عشر الخمر دون الخنزير ووجه الفرق على الظاهر أن القيمة في ذوات القيم لها حكم العين والخنزير منها وذوات الأمثال ليس لها هذا الحكم والخمر منها ولأن حق الأخذ للحماية والمسلم يحمي خمر نفسه للتخليل فكذا يحميها على غيره ولا يحمي خنزير نفسه بل يجب تسبیبه بالإسلام فكذا لا يحميه على غيره عزيز طلباء اس لمبے عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر کوئی ذمی شراب یا خنزير لے کر گزرا تو آشر شراب کا عشر لے ناک خنزير کا اور ماتن کا قول اشر الخمر اشر قيمة الخمر کے معنی میں ہیں شراب کی قيمت لے امام شعفی فرماتے ہیں کہ دونوں کا عشر نہ لے کیونکہ دونوں کی کوئی قيمت نہیں ہوتی امام زفر فرماتے ہیں دونوں کا عشر لے اس لیے کہ ذمیوں کے یہاں خمر اور خنزير دونوں مالیت میں برابر ہے امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اگر ذمی دونوں کے ساتھ دونوں کو ساتھ لے کر گزرے تو دونوں کا عشر لے گویا امام ابو یوسف نے خنزير کو خمر کتابے بنا دیا پھر اگر خمر اور خنزير کو علاہدہ علاہدہ لے کر گزرے تو خمر کا عشر لے نہ کہ خنزير کا اور ظاہر الروایہ کے مطابق دونوں صورتوں میں وجہ فرق یہ ہے کہ ذوات القیم میں قیمت کو اینے شے کا حکم حاصل ہے اور خنزير ذوات القیم میں سے ہے اور ذوات الامثال کے لیے یہ حکم نہیں ہے اور خمر ذوات الامثال میں سے ہے اور اس لیے کہ حق اخذ حمایت کی وجہ سے ہے اور مسلمان سرکہ بنانے کے لیے اپنی شراب کی حفاظت کرتا ہے لہذا اپنے غیر کے لیے بھی اس کی حفاظت کرے اور اپنے سور کی حفاظت نہیں کرتا بلکہ عزو اسلام مسلمان کے لیے خنزير کو چھوڑ دینا ضروری ہے لہذا اسی طرح غیر کے خنزير کی بھی وہ حفاظت نہیں کرے گا عزیز طلب اکرام اگر کوئی ذمی شراب اور خنزير لے کر گزرے تو اس سے عشر وصول کرنے میں اختلاف اقوال کا بیان مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ذمی شراب اور سور لے کر عاشر کے پاس سے گزرا تو اس سے عشر کی وصول یابی کے مطالق کل چار اقوال ہے پہلا قول جو حضرات طرفین کا ہے یہ ہے کہ عاشر شراب کی قیمت لگائے اگر وہ دو سو درہم کی مالیت کا ہو تو اس میں سے عشر یعنی دسوہ حصہ وصول کرے اور خنزير کو یوں ہی چھوڑ دے پہلا قول جو حضرات طرفین کا ہے زمی شراب اور سور لے کر عاشر کے پاس سے گزرا تو اس سے عشر کی وصول یابی کے مطالق کل چار اقوال ہے پہلا جو حضرات طرفین کا ہے یہ ہے کہ عاشر شراب کی قیمت لگائیں اگر وہ دو سو درہم کی مالیت کی شراب ہے تو اس میں سے عشر یعنی دسوہ حصہ وصول کرے اور خنزير کو یوں ہی چھوڑ دے حضرات طرفین شراب کی قیمت لگا کر اس میں سے دسوہ حصہ لیتے ہیں اگر وہ دو سو درہم کی مالیت کے برابر ہو تو دوسرا قول حضرت امام شافعی کا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دونوں کو چھوڑ دے یعنی نہ تو خمر کا عشر وصول کرے اور نہ ہی خنزیر کا حضرات طرفین خمر کا عشر وصول کرتے ہیں خنزیر کا نہیں حضرت امام شافعی دونوں کو چھوڑ دیتے دونوں کا عشر و نہیں لیتے تیسرا قول جو امام زفر کا ہے یہ ہے کہ عاشر دونوں کا عشر وصول کرے امام شافعی کے بالکل برعکس امام شافعی دونوں کا عشر وصول نہیں کرتے ہیں امام زفر دونوں کا عشر وصول کرتے ہیں چوتھا قول جو امام ابو یوسف کا ہے وہ یہ ہے کہ اگر زمین ایک ساتھ خمر اور خنزیر دونوں کو لے کر آشیر کے پاس سے گزرے تب تو آشیر دونوں کا عشر وصول کرے امام ابو یوسف کا چوتھا قول یہ ہے چوتھا قول جو امام ابو یوسف کا ہے وہ یہ ہے کہ اگر زمین ایک ساتھ خمر اور خنزیر دونوں کو لے کر آشیر کے پاس سے گزرے تب تو عاشر دونوں کا عشر وصول کرے اور اگر خمر اور خنزیر دونوں میں سے ہر ایک کو الگ الگ لے کر کے گزرے تب صرف خمر کی قیمت وصول کرے اور خنزیر کو ہاتھ نہ لگائے اگر خمر اور خنزیر دونوں میں سے ہر ایک کو الگ الگ لے کر کے گزرے تب صرف خمر کی قیمت کا عشر وصول کرے اور خنزیر کو ہاتھ نہ لگائے علب ترتیب دلیل ملاحظہ کیجئے امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کی دلیل یہ ہے کہ شراب اور خنزیر کی کوئی قیمت نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ اگر مسلمان نے زمی کی شراب یا اس کی خنزیر کو ہلاک کر دیا تو شوافع کے یہاں اس پر کوئی زمان واجب نہیں ہوگا اس لیے شراب اور خنزیر کی کوئی قیمت ہی نہیں ہوتی معلوم ہوا کہ خمر اور خنزیر کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اور جب ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی تو ان میں عشر بھی واجب نہیں ہوگا کیونکہ عشر تو مال میں واجب ہوتا ہے اور یہ چیزیں مال ہی نہیں لہذا ان میں عشر نہیں امام زفر رحمہ اللہ تعالی کی دلیل یہ ہے کہ زمیوں کے یہاں خمر اور خنزیر دونوں کی مالیت برابر ہے امام زفر کی دلیل یہ ہے کہ زمیوں کے یہاں خمر اور خنزیر دونوں کی مالیت برابر ہے اور اگر کوئی مسلمان ان میں سے کسی چیز کو ہلاک کر دے تو ان کے یہاں اس پر اس ہلاک کردہ چیز کی قیمت واجب ہوگی خواہ و خمر ہو یا خنزیر ہو لہذا جب بقول امام زفر خمر اور خنزیر اہلِ ذمہ کے یہاں مال ہے تو ان میں عشر واجب ہوگا جب بھی اہلِ ذمہ کے یہاں مال ہے تو ان میں بھی عشر واجب ہوگا حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے خنزیر کو خمر کے تابع قرار دیا ہے خنزیر کو خمر کے تابع قرار دیا ہے حضرت امام ابو یوسف نے کیونکہ خمر کی مالیت واضح ہے اس لئے کہ خمر کے اجزاء خمر بننے سے پہلے اور خمر بننے کے بعد دونوں حالتوں میں مال رہتے ہیں خمر کے اجزاء خمر بننے سے پہلے اور خمر بننے کے بعد دونوں حالتوں میں مال رہتے ہیں خمر بننے سے پہلے مال ہونا تو ظاہر ہے اور خمر بننے کے بعد اس وجہ سے مال ہے کہ ان کا سرکہ وغیرہ بنا لیا جائے جبکہ خنزیر میں مالیت کی صفت ہر طرح سے معدوم ہے خمر کے اجزاء خمر بننے سے پہلے اور خمر بننے کے بعد دونوں حالتوں میں مال رہتے ہیں خمر بننے سے پہلے مال ہونا تو ظاہر ہے کشمش ہوگی کھجور ہوگی وہ مال ہی ہے خمر بننے کے بعد اس وجہ سے مال ہے کہ ان کا سرکہ وغیرہ بنا لیا جائے جبکہ خنزیر میں مالیت کی صفت ہر طرح سے معدوم ہے اس لیے کہ اسے ایک مالیت کی چیز یعنی خمر کے تابع قرار دے کر ایک ساتھ تو دونوں کا عشر لیا جائے گا اس لیے اسے ایک مالیت کی چیز یعنی خنزیر کو ایک مالیت کی چیز یعنی خمر کے تابع خنزیر کو مالیت کی چیز یعنی خمر کے تابع قرار دے کر ایک ساتھ تو دونوں کا عشر لیا جائے گا مگر الگ الگ نہیں لیا جائے گا کیونکہ ذابطہ یہ ہے کہ یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز تبعا تو ثابت ہو جاتی ہے مگر قصدا اور اصلا ثابت نہیں ہوتی اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی خمر کے تابع ہو کر تو خنزیر میں مالیت آئیں گی خمر کے تابع ہو کر خنزیر میں مالیت آئیں گی اور خمر کے ساتھ اس کا بھی عشر وصول کیا جائے گا لیکن الگ سے خنزیر میں مالیت نہیں آئیں گی اور نہیں الگ سے اس کا عشر وصول کیا جائیں گا وجہ الفرقی حضراتِ طرفین کی دلیل اور خمر و خنزیر میں وجہ فرق یہ ہے کہ جو چیزیں زوات القیم ہیں ان میں قیمت کا لینا بھی این شیع کے لینے کی طرح ہے جو چیزیں زوات القیم ہیں ان میں قیمت کا لینا بھی این شیع کے لینے کی طرح ہے جو چیزیں زوات القیم ہیں ان میں قیمت کا لینا گویا کہ این شیع کا لینا ہے اور چونکہ خنزیر زوات القیم میں سے ہے لہذا اس کی قیمت سے عشر لینا گویا این خنزیر لینے کی طرح ہو گیا اور مسلمانوں کے لیے این خنزیر کا مالک ہونا درست نہیں ہے لہذا خنزیر کی قیمت کا عشر لینا بھی درست نہیں ہوگا اور زوات الامثال میں سے قیمت کا لینا اور زوات الامثال میں سے قیمت لینے کا حکم این شیع کے لینے کی طرح نہیں ہے زوات الامثال میں سے قیمت لینے کا حکم این شیع کو لینے کی طرح نہیں ہے زوات القیم میں قیمت کا لینا ایسا ہے گویا کہ این شے کو لینا اور چونکہ خنزیر زوات القیم میں سے ہے لہذا اس کی قیمت سے عشر لینا این خنزیر کو لینے کی طرح ہو گیا اور مسلمان کے لیے این خنزیر کا مالک ہونا درست نہیں ہے لہذا خنزیر کی قیمت کا عشر لینا بھی درست نہیں ہوگا لہذا خنزیر کی قیمت کا عشر لینا بھی درست نہیں ہوگا اور زوات الامثال میں قیمت کا لینا زوات الامثال میں قیمت لینے کا حکم این شیق لینے کی طرح نہیں ہے اور خمر زوات الامثال میں سے ہے لہذا خمر کی قیمت سے اشر لینا درست ہو جائے گا اور خمر کی قیمت کا اشر لینا این شیق لینے کی طرح نہیں ہوگا اور جب این شیق لینے کی طرح نہیں ہوگا تو خمر کی قیمت سے اشر لینا جائز اور درست ہوگا یہاں سے طرف ان کی دوسری دلیل بیان کی گئی ہے جس کا حاصل یہ ہے اشر لینے کا حق حفاظت مال کی وجہ سے ہے اور ایک مسلمان سرکہ وغیرہ بنانے کے حوالے سے اپنی شراب کی حفاظت کرتا ہے لہذا توقع یہی ہے کہ وہ دوسروں کی شراب کی بھی حفاظت کرے گا اور جب خمر میں حمایت و حفاظت کا مفہم پایا جائے گا تو ظاہر ہے کہ اس میں اشرو بھی واجب ہوگا اور چونکہ مسلمان خنزیر کی کوئی حفاظت نہیں کرتا بلکہ ازروع اسلام مسلمان پر لازم ہے کہ وہ خنزیر کو اپنے سے اور اپنے کو خنزیر سے دور کر دے اس لئے جب مسلمان اپنی چیز کی حفاظت نہیں کرتا تو دوسروں کی چیز کی کیوں کر حفاظت کر سکتا ہے اس لئے خنزیر میں حمایت کی صفت مادوم ہو گئی خنزیر میں حمایت اور حفاظت کی صفت مادوم ہو گئی اور جب خنزیر میں حمایت اور حفاظت کی صفت مادوم ہو گئی لہذا اس میں حق اخذبی ساقت ہو جائے گا اور خنزیر میں عشر واجب نہیں ہوگا اور اگر بنو تغلب کا بچہ یا عورت مال لے کل گزری تو بچے پر کچھ نہیں واجب ہے اور عورت پر وہ چیز واجب ہے جو مردوں پر واجب ہے اس دلیل کی وجہ سے جو ہم سوائم میں بیان کر چکے ہیں تغلبیوں سے عشر کی وضاحت مسئلہ یہ ہے کہ اگر عاشر کے پاس سے مال لے کر بنو تغلب کا کوئی بچہ گزرا یا بنو تغلب کی کوئی عورت گزری تو بچے پر تو عشر وغیرہ واجب نہیں البتہ عورت پر اس کے مال کا بیس و حصہ واجب ہوگا کیونکہ یہی مقدار بنو تغلب کے مردوں پر بھی واجب ہے اور چونکہ ان سے یہ معاہدہ ہو چکا ہے کہ وہ مسلمانوں کا دو گنادہ کریں گے اس لیے ہم نے بیس و حصہ واجب کیا ہے وصل اللہ وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه وبرک وسلم تسليما كثيرا كثيرا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراک في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزید ان شاء الله سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم